بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کا موضوع ہے جن پتھوں کی ٹانگیں کمزور رہ جاتے ہیں جس طرح آپ ویڈیو میں پتھا دیکھ رہے ہیں اس کی ٹانگیں کمزور رہ گئی ہیں اور یہ چل پھرنے سے کاثر ہے تو اس کا علاج کے لیے دو انجیکشن ہم استعمال کرتے ہیں جن میں ایک انڈروپ ڈی ہے جو اپلانا ہے آپ نے اور ایک دوسرا انجیکشن بھی بارا ہے وہ آپ نے سینے میں لگانا ہے پلانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے پندرہ دن کے وقفے سے پلانا ہے تو اگر ایک ہی انجیکشن میں آپ کو فرق محصوص ہو تو دوسرا اگر دینا ہے تو پندرہ دن بعد دینا ہے انڈروپ ڈی آپ نے تصویر میں اوپر دیکھ لی ہے اس کو آپ سینج میں بھر لیں نیڈل اس کی اٹھار لیں اس میں تھوڑا سا دودھ مکس کر لیں اور اس کو پلا دیں اور جو بی بارہ ہیں بی بارہ آپ نے سینے میں لگانا ہے لگانے سے پہلے تھوڑا سا ہلکا سا پانی پلالیں مرگ کو اور یہ آپ اس کے سینے کے گوشت میں لگا دیں اور بی بارہ اگر نہ ملے تو انسانوں والے میڈیکل سٹور سے آپ کو نیاروپیان مل جائے گا آپ نیاروپیان بھی لگا سکتے ہیں یہ دو انجیکشن ہیں اور جن پٹھوں کی ٹھانگیں زیادہ خراب ہو جاتی ہیں مڑ جاتی ہیں اکڑ جاتی ہیں ان کے لئے آپ میٹھا تیل کی مالش کریں میٹھا تیل مینس اس کو تیل کا تیل جوٹا ہے اس کی آپ ہلکی مالش کریں پرندے کو دھوپ لگوائیں اگر تو سردی ہیں تو دوپیر کی دھوپ لگوائیں اگر گرمی ہیں تو صبح صبح کی دھوپ لگوائیں اور پانی میں انہیں مختلف قسم کے وٹامن آتے ہیں آپ تصویر میں بھی دیکھ رہے ہیں آپ ان کو وٹامن جو ملٹی وٹامن ہیں وہ بھی دیں ساتھ ساتھ چاہے ان کے اچھی نشو نماؤں ہو سکیں جس طرح ہم اصیل مرگوں کا چینل ہے اس میں انشاءاللہ ہم ایک اور ایڈیشن کرنے لگیں توتوں کی بریڈنگ کے مطلق تو دوستوں سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں چینل کو سسکائب کریں جس طرح ہم مرگوں کو بتا رہے ہیں اس طرح انشاءاللہ توتوں کا بتائیں گے توتوں کی بریڈنگ کے حفالے سے تو اب اجازت دیجئے اتھنی ویڈیو سی ہے اللہ حافظ